سن ٹین کو کیسے اٹانا ہے ماتر ایک مہینے کے اندر پورا سن ٹین گائب ہو جائے گا اسکن پہلے کی طرح گلو کرنے لگے گی چہرہ چمکدار بن جائے گا ساری دکتیں دور ہو جائیں گی سن ٹین ہوتا کیا ہے پہلے یہ جانیں گے نمسکار دوستوں سواغتہ آپ کا ریالبہ چینل میں آپ ہیں میرے ساتھ تو کر لیتے ہیں کچھ کام کی بات دوستوں سن ٹین کیا ہوتا ہے تو سن ٹین آپ ویور سمجھ لیجئے سن ٹین کا مطلب ہے کہ یہ سورج کی یو وی ریس کی وجہ سے ہوتا ہے اسکنز کے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں اسکنز کالی پڑ جاتی ہے اس کے جو ٹیشو ہوتے ہیں جو شیلز ہوتے ہیں وہ کالونچ میں بدل جاتے ہیں کالے بن جاتے ہیں اور وہ کالے ہی سیل اور زیادہ ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں جس سے سن ٹین بن جاتا ہے اس کو ہٹانے کا میں آپ کو ایک سرحل اپائے بتاتا ہوں ابھی تو آپ نے سمجھا سن ٹین کیا تھا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک بہت سرحل اپائے بتاؤں گا جو کہ آپ گھر پر موجود چیزوں سے ہی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے لین کرنا نیم سے ہوگا دوستوں اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے ایک کٹوری لیں اس میں بیسن لیں بیسن میں آپ گلاب جل ملا لیں جو روز وارٹر ہوتا ہے جی ہاں دوستوں گلاب جل یعنی کی روز وارٹر روز وارٹر ملا لیں کہیں بھی مل جاتا ہے کسی بھی دکان پر ایزیلی ایویلیبل ہے گھر میں گلاب کا پودا ہے تو اس سے بھی آپ گلاب کا رس بنا سکتے ہیں نیٹ پر دیکھ کے دوستوں اس کو ملائیں بیسن کو آپ اس میں ملائیں اور اس میں آپ نیبو کا تھوڑا سا رس ڈالیں اگر آپ کی اس کی نوئیلی ہے تو زیادہ نیبو کا رس نہیں ڈالنا ہے اور اس کو ملا کر اچھے سے اس کو پہلے ملائیں ایک مکچر بنا لیں اور اس کو اپنے چہرے پر لگانے کے بعد پندرہ منٹ تک چھوڑ دیں اس کو سوکنے دیں بیسن سوک جائے گا اس کے بعد آپ کو ہلکے گرم پانی سے جی ہاں دوستو زیادہ گرم پانی کا اپیوک کریں گے تو آپ کے چہرے پر پمپلز ہو سکتے ہیں ہلکے گرم پانی سے اس کو دھولیں اور اس پروسس کو آپ کو کتنا کرنا ہے اس پروسس کو آپ کو دو دن میں ایک بار کرنا ہے اور لگاتار ایک مہینے تک آپ کو اس کو کر کے دیکھنا ہے دوستو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ طریقہ بالکل آزمایا ہوا ہے ہم نے کئی لوگوں کو یہ طریقہ بتایا ہے آئی ارپید میں بیسن کا بہت اپیوک بتایا گیا ہے روز وارٹر کا بہت اپیوک بتایا گیا ہے بیسن بہت سمیں سے یوز کیا جا رہا ہے دوستو نکھار کے لیے سنٹین کے لیے تو آپ بھی اس کو یوز کر کر کیوں نہ اپنی دکت سے نجات پالیں دوستو اس کو مہینے تک ایک مہینے تک لگاتار کریں دو دن میں ایک بار اور اس کا ریزلٹ مجھے ایسی ویڈیو کے کمنٹس میں بتائیں آپ ریزلٹ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے پورا سنٹین گائب ہو جائے گا آپ کے چہرے پر پرانا نکھار لوٹا آئے گا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں یہی میتھڑ آپ کے ہاتھ پر بھی آپ کو کرنا ہے ہاتھ پر بھی سنٹین آ گیا تو بیسن کا لکڑ تھوڑا سا پتلا بنائیں اور اس کو اپنے ہاتھوں پر لگائیں جہاں بھی آپ کو لگانا ہے تو آپ کا سنٹین وہاں سے ریموو ہو جائے گا دوستو میں ایسی نئی نئی ویڈیو ریلیٹیڈ اسی سے ہیلٹ ٹپ سے ریلیٹیڈ اور موٹیویشنل سے ریلیٹیڈ لاتا رہتا ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں آگے پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لی دھنواز جہین